اسلام علیکم میں ہوں عائشہ کرم اور میں ہوں فراغان آپ دیکھ رہے ہیں بیکنو سب سے پہلے سرفراز احمد یا محمد رزوان اسٹیلیا کے ایک لاف سیریز میں کون پلائنگ الیون کا حصہ ہوگا ٹیسٹ ٹیم کے کپتان شانوے سود نے اپنا فیصلہ سنا دیا مزید تفصیلات محمد عارف کی اس رپورٹ میں دورہ اسٹیلیا کے لیے سیلیکشن کمیٹی کی جانب سے سرفراز احمد اور محمد رزوان کی صورت میں دو وکٹ کیپرز کا انتخاب کیا گیا ہے شائع کی ان کرکٹ میں تجسس پایا جاتا ہے کہ اسٹیلیا کی خلاف سیریز میں محمد رزوان اور سرفراز احمد میں سے کسے ترجیح دی جائے گی اس حوالے سے کومی ٹیسٹر کرکٹ ٹیم کے کیپتان شان مسود نے بتلایا ہے کہ اسٹیلیا کے خلاف سیریز کے لیے سرفراز احمد ان کا پہلا انتخاب ہوں گے شان مسود کے مطابق سرفراز کے جگہ پکی ہے نیوزی لینڈ کے خلاف ہوم سیریز میں بھی سرفراز احمد کی کارکرت کی شان دا رہی تھی شان مسود نے محمد رزوان کو بھی بطور بیٹر پلینگ ایل ایون کا حصہ بنانے کا اندیہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ کومی ٹیم نے جب آخری بار اسٹیلیا کا دورہ کیا تھا تو رزوان سب سے زیادہ رنز بنانے والوں میں سے ایک تھے شان مسود نے مزید کہا ہے کہ کنڈیشنز کو دے کر پلینگ ایل ایل ایون کا حکمی انتخاب کریں گے شان مسود نے کہا ہے کہ ہر ڈومیسٹک ریکٹس کے لیے دروازے کھلے ہیں اگر وہ پاکستان میں پر چلے ٹیسٹ ٹیم کے کپتان کا کہنا ہے کہ پاپ فاسٹ بولر خرم شہزاد کی انتخاب موجودہ سیٹ اپ کے تحت ڈومیسٹک ریکٹس کو اہمیت دینے کی ایک مثال ہے ایک پیغام بھیجا گیا ہے کہ ٹیم کے کھیلنے والے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آنے والے ٹیسٹ دوروں کے لیے ڈومیسٹک پرفارمنس کا انتخاب کیا جائے گا شان مسود نے تسلیم کیا ہے کہ پنڈی کرکٹ اسٹریلنگ کی پچز اسٹریلیا میں ٹیم کے مقابلے کے قریب ترین ہیں وکٹو پر گاس رکھی گئے ہیں اور انہیں اسٹریلے کی وکٹو کی نقل اتیار کرنے کے لیے مزید رول کیا گیا ہے کیپٹان نے کہا ہے کہ پنڈی کی پچ اسٹریلیا کی پچو جیسی تو نہیں تھی لیکن وہ پاکستان میں دستیاب بہترین پچز ہیں شان مسود نے مزید کہا ہے کہ ٹیم ایک ایسی شناک بنانے کی کوشش کر رہی ہے جسے ان کے پرستار پہنچانے اور مصبت سوچ کے ساتھ اسٹریلیا جا رہے ہیں